الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا حبیباللہ وصلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نوراللہ فحسانen قرآن کے سلسلے میں ح violating ہیں اور آج سورہ سوفات کی آیت نمبر پچھتر سے سیونٹی فائف سے قرآن پاک حدر سنیں گے اسے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو جنتیوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا اور اس تذکرے کے آخر میں یعنی جہنمیوں کی عذاب کے بیان کے آخر میں انشاد فرمایا کہ اس عذاب سے معمون اور محفوظ ہوں گے اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے ہیں اب اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے کون ہیں وہ اہل ایمان ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی وہ جو مخلصین ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے بھی سردار ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعُوِيمِ وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ ارشاد فرمایا اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں اور ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے لچات دی اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلح دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے بعد ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے ثُمَّ أَغْرَقْنَ الْآَخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا جو نوح علیہ السلام کے منکر تھے گستاخ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفان نوح کے اندر غرق کر دیا ڈبو دیا ان آیات مبارکہ میں چند ایک بڑی خوبصورت باتیں ہیں یہی نکات بعد میں جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کے اندر بھی ہیں لیکن میں شروع کے اندر ہی اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں اور بعد والی آیات کے اوپر اسے خود ہی منتبق کیا جا سکے گا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی کہ عذاب سے محفوظ اور معمون ہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں اب چنے ہوئے بندے کون ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بہترین مثالیں کائنات کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی یہاں پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ان کی یاد کرنا ان کی باتیں کرنا ان کے حالات کا بیان کرنا ان پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات کا بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یوں نہیں ذکر کیا کہ میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اس انداز میں بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کی میری بارگاہ میں بڑی شان ہے تو نبیوں کو خدا کے مقابلے میں رکھ کے نہیں دیکھا جاتا بلکہ خدا کی بارگاہ میں انہیں مقرب سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح نے ہم کو پکارا اب اسی سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے تذکر ہمیں ملتے ہیں ان کو یاد کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے اب خواہ وہ ملاد کی صورت میں ہو وہ معراج النبی منانے کی صورت میں ہو وہ کسی اور صورت میں ہو اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو یاد کرنا اصل مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں پر کیسا کیسا کرم فرمایا مثال کے طور پر ہم جب معراج کا تذکرہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا معراج کا موجزہ عطا فرمایا آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کی وہاں سے آسمانوں پر گئے مشہدات فرمائے آسمانوں کی سیر کی نبیوں سے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جنت میں گئے جہنم کا مشہدہ کیا یہ ساری چیزوں کا بیان کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے انعامات ہیں کتنے کرم ہیں کتنے فضل ہیں تو یہ جو کرم و فضل کا بیان ہے یہ وہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے نو اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے نجات دی نو علیہ السلام میں دعا مانگی ہم نے قبول کی نو علیہ السلام کی تعریف باد والوں میں رکھ دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نو پر سارے جہان والوں میں سلام ہے نو پر سلام ہم اسی طرح نیکوں کو صلاح دیتے ہیں وہ ہمارے کامل ایمان والے بدوں میں سے تھا تو یہ جو سیرت کا بیان ہے نبیوں کی سیرت کا بیان ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اب اس سیرت کا عنوان جو بھی رکھ رہے نبیوں کی سیرت بیان کریں اور خاص طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کریں اب اس کا نام بیان کرنے کا نام آپ سیرت کا بیان کر دیں یا اس کا نام میلات کا بیان کر دیں یا اس کا نام میراج کا بیان کر دیں یا اس کا نام کو دوسرا کر دیں اصل مقصود کیا ہوگا اور اصل جو ایسنس ہے جو روح جوہر ہے وہ کیا ہوگا وہ ان نبیوں کی عظمتوں کا اور ان کی سیرتوں کا بیان ہوگا لہذا انبیاء علیہ السلام کو جس صحیح طریقے سے بھی یاد کیا جائے یعنی مستنع طریقے سے یاد کیا جائے کہ فی نفسی شرن ثبوت ہو اس کو یاد کیا جائے اور اس میں کوئی خارجی طور پر مانے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑا پسندیدہ عمل ہوتا ہے اب یہاں جو تذکرہ کیا اس میں نشاد ہوا کہ نوح نے ہم کو پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں نوح نے ہمیں پکارا کس موقع کی بات ہے یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال نو سو پچاس سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے توحید کا درس دیتے رہے شرک کی تردید فرماتے رہے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد بھی قوم کے چند افراد نے ایمان قبول کیا چند افراد نے چالیس بیالیس یا کچھ سے کچھ کم زیادہ اتنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے ساتھ مسلسل نوح علیہ السلام کو عیزہ دینا تکریف دینا تانے دینا مزاک اڑانا جسمانی عیزہ دینا یہ کرتے رہتے ہیں جب ساڑھے نو سو سال گزر گئے اور قوم پر حجت تمام در تمام در تمام ہو گئی اور ان سے ایمان قبول کرنے کی توقعات ختم ہو گئی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑا یہ تو کافر ہیں ان کی اولادیں بھی کافر ہی پیدا ہوں گے ان کی اولاد بھی اسلام قبول نہیں کرے گی اے اللہ ان کو حلق کر دے روح زمین سے مٹا دے جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ تو ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کی بات سنی اور اس کے مطابق کر دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور وہ عذاب ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام کو پہلے فرما دیا گیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے اور جو آپ کے ساتھ اہلِ ایمان تھے اہلہو جو اہلِ ایمان تھے وہ بھی کشتی میں بیٹھ گئے یہاں اہلِ نوح سے مراد ترجمہ کی تبار سے تو گھر والے بول دیا جاتا ہے لیکن مراد آپ کے اصل آپ کے جو آپ کے ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تھے ورنہ آپ کے گھر ہی کا فرد ایک کافر تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ ہلاک ہو گئے آپ کی بی بی جو ہے وہ کافرہ تھی وہ بھی اسی طفان کے اندر ہلاک ہوئے تو جو اہلِ ایمان تھے وہ بچ گئے اور کربِ عظیم بہت بڑی تکریف جو طفان کی صورت میں آئی اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نچات عطا فرماتی اب حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم ہیں ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم ہر نبی پر ہر نبی پر کرم لیکن ان میں جن کا یہاں تذکرہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ بطور خاص بیان فرماتا ہے نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے آدمِ ثانی آدمِ ثانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرتِ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے اس دنیا کے اندر یعنی ہم انسان جو ہیں ہم کیا ہیں ہم حضرتِ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کچھ کسی اور کی اولاد ہیں ایسا نہیں آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے پہلے بشر تھے جو افضل بشر تھے ان کی اولاد میں سے لیکن جب حضرتِ نوح علیہ السلام تو وہ سلام کشتی سے آپ باہر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ دنیا کے سارے انسان تو طفان کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے یا اس طور پر کہ طفان ہی ساری دنیا میں آیا یا اس طور پر کہ انسان اس وقت اتنے ہی خطے میں تھے جتنے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دائرہ تبلیغ تھا اور وہاں طفان آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے مفصلین نے دونوں باتیں اتشاعت فرمائیں لیکن یہ بہران متفق علیہ ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لی کر کشتی میں سوار ہوئے اس وقت روح زمین پر دوسرا کوئی انسان باقی نہ بچا سارے کے سارے ہلاک ہو گئے سارے کے سارے غرق ہو گئے ڈوب گئے اب جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو یہ ٹوٹل افراد جو تھے یہ تو تھے چالیس بیالیس لیکن یہ سب کی نسل آگے نہیں جلی یہ بیالیس کے بیالیس افراد کی نسل آگے نہیں چلی بلکہ ان سب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسی سے نسل انسانی آگے بڑی جو اسرائیلیات کے مطابق اور دیگر آسمانی کتابوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام سام اور یافس حام سام اور یافس ان تین سے آگے نسل انسانی چلی تو پوری دنیا کی جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے انہی تین افراد کی اولاد ہیں اور یہ جو تین ہیں یہ کس کی اولاد ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں تو نوح علیہ جیسے آدم علیہ السلام کے علاوہ اس وقت دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کی اولاد نہیں ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں کسی اور کی اولاد نہیں ہیں تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ اس وقت نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے اس کو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہم نے نوح کی اولاد کو ہی دنیا میں باقی رکھا دنیا کے اندر باقی رہنے والی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ایک بات دوسرا اللہ تعالیٰ نے انعام بیان فرمایا فرمایا کہ ہم نے باد والوں میں نوح کی تعریف رکھ دی کہ دنیا کے اندر چرچے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام چرچے دنیا میں اس وقت جو انسانی آبادی ہے اس کا بہت بڑا حصہ اسلام اور عیسائیت پر مبنی ہے دنیا کے اندر اس وقت ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اور تقریباً دو عرب کے قریب عیسائی ہیں اگر صرف اتنی آبادی لے لی جائے تو یہ دنیا کی ساڑھے تین عرب آبادی ہے یعنی ہاف آبادی ہے آدھی آبادی ہے یہ آدھی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والی کیونکہ بائبل میں انجیل میں تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم سارے مسلمان مانتے ہی صحیح بھی سارے مانتے ہیں دنیا کی آدھی آبادی یعنی اس وقت کی ساڑھے تین عرب کی آبادی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تعظیم کے ساتھ اور پھر باقیہ دنیا کے تو ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کسی اور نام سے ان کے اندر کسی اور نام سے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ موجود تو حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ اور تعریف اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام جہان والوں میں تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حضرت نو علیہ السلام کو چن لیا منتخب کا لیا ان پر اللہ تعالیٰ نے سلام تھی ناظر فرمائے انہیں سلام فرمایا یہ حضرت نو علیہ السلام کو مرتبہ ملا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور یہاں مومنین جو ہے وہ ایسا عام سا مومنین والا نہیں ہے مومن تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی ہیں یہاں پر ہے وہ ہمارے آلہ درجے کے آلہ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھا اب یہاں پر تین باتیں ارشاد دوئی میں تینوں کی اوپر ذکر کرتا ہوں پہلی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کا تذکرہ اور ان کی تعریف بعد والوں میں باقی رکھی لوگوں کے اندر ان کی تعریف باقی رکھی اس سے پتا چلا کہ کسی کی نیک نامی اچھا تذکرہ لوگوں کے درمیان اس کی اچھی ہی باتوں اور محمود خصلتوں کا ہی بیان یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے تعریف کے حوالے سے بڑی ایک عجیب و غریب سی جو ہے وہ کونسپٹ بہت وقت بن جاتے ہیں لیکن میں خلاصہ ایک علامہ مرض کر دیتا ہوں ڈیٹیل کی طرف جانا بھی مشکل ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک ہے تعریف طلب کرنا مثال کے طور پر میں چاہوں گا جنب لوگ میری تعریف کریں میں چاہوں گا تو یہ مضموم ہے یہ آئے گا حب جہ میں حب جہ یعنی تعریف کی اور عزت کی طلب اور اس کو پسند کرنا یہ ممنوع ہے یہ مضموم ہے خود بندہ چاہے کہ لوگ میری عزت کریں یہ یہ محمود نہیں لیکن اگر کسی کے قردار کی وجہ سے کسی کی خوبیوں کی وجہ سے کسی کے کمالات کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ خدا کا انعام ہے تو ہم لوگوں سے طلب نہ کریں لوگ ہماری تعریف کریں ہاں ہم کام اچھے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر ہماری تعریف جاری کردے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا فزل ہوگا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نو علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی تو تعریف بزاتے خود ایمان ہے کہ اگر وہ لوگوں سے یہ فرمائیں بھی تو بھی یہ مضموم نہیں ہوگا کہ ان کے فرمانے میں بھی حکمت ہوگی لیکن قطع نظر میں اس بات کہیں میں جدہ گانا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں لوگوں کی زبان پر جاری فرما دیتا تھا کبھی کسی حکمت کی بنا پر کسی جگہ پر اگر فرما بھی دیا تو وہ اس کے پیچھے بھی مقاصد الحکمتیں ہوئیں جیسے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ نات پڑو تو یہ نات پڑنا یہ لوگوں کے ایمان کو زندہ کرنا تھا یہ نات کا فرمانہ آپ کا جو تھا یہ لوگوں کے سامنے حق کا بیان تھا یہ نات کا فرمانہ تو ان کو ایک عبادت میں جو اللہ کی بندگی ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت ہے یہ اس میں لگانا تھا تو اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں لیکن عام عمومی انسانوں کے اعتبار سے تعریف کا طلب کرنا یہ ایک عام طور پر محمود خسنت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تعریف لوگوں کی زبان پر دلوں میں رکھ دے لوگوں میں جاری کر دے یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جیسے آج ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں شیخین کریمین سیدنا عثمانِ غنی علی المرتضاء غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ خاجہ غریب نواز داتا سم رحمت اللہ سلطان بہر رحمت اللہ بڑے بڑے اولیاء خاجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ تو نہیں فرما کر گئے تھے ہمارا تذکرہ کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کے ان پر فضل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کرم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا اب پوری دنیا کے اندر گیاروی شریف منائی جاتی ہے گیاروی شریف کیا ہے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ آئی ہے ان کو اسالح ثواب کیا جاتا ہے چھٹی شریف منائی جاتی ہے اور دیگر ارس کیے جاتے ہیں اولیاء کرام کے ارس ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر رکھ دی وہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جہاں وہ بیان کرنے کے لیے جہاں وہ جاری فرما دی ہیں کہ ان کی شانیں بیان کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ نیک نام یہ ہو جائے یہ نہیں ہے کہ مر گیا تو نہ اس کے بعد تذکرہ نہ کوئی سالح ثواب نہ کچھ اور ایسا نہیں یہ کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں اچھا اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح پر سارے جہان والوں میں سلام سارے جہان والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام سبحان اللہ اس کو اگر تھوڑا سا ہم آج کی ٹرم کے اندر بولے تو اس کو بولتے ہیں نبیوں پہ صلاة و سلام پڑنا نبیوں پہ صلاة و سلام پڑنا نبیوں پہ سلام پڑنا بھیجنا اور سلام کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہاں نوح علیہ السلام کا ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا پھر حضرت حارون اور موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا پھر اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا آئے گا پھر حضرت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا ایک ایک نبی کا بیان اور اس پہ سلام اس پہ سلام نوح پہ سلام ابراہیم پہ سلام موسیٰ پہ سلام حارون پہ سلام اور علیہ السلام یہ جو نبیوں پہ صلاة و سلام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اسی لیے تو الحمدللہ جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنی مجلسوں اپنی محفلوں اور اپنے اجتماعات کا طریقہ ہی یہ بنا لیا کہ جب ان کے اجتماع ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پہ صلاة و سلام پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت باللہ اور دیگر سلام پڑھیں کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ سلام پڑھنا خدا کی سنت ہے ان پہ اللہ تعالیٰ تو سلام بھیجتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق سلامتی نازل فرماتا ہے ہم تو سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو نبیوں پر سلام بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو سب کے اندر فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جہان والوں میں نو پر سلام ہو کیونکہ نو علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب ہیں اللہ کے پیارے بندے ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت نو علیہ السلام کے بھی آقا ہے تو نو علیہ السلام پر سلام تو وہ جو نو کے بھی آقا ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پر لاکھوں سلام کابے کے بدل الدجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود تو نو علیہ السلام پر بھی سلام ان کے بھی مبارک قدموں کے اوپر ہماری جانِ قربان اللہ علیہ السلام کے جو آقا ہیں جو ہمارے بھی آقا ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں کیسا صلاح دیتے ہیں ان کی شانی اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ سلام نازل فرماتا ہے سلامتی نازل فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کو صلاح دیتا ہے اور یہ فرما ہے محسنین کو صلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ محسنین علا حسب المدارج نبیوں کی شانی تو سب سے ورہ ورہ ہوتی ہیں ان کے بعد صحابہ ہیں صحابہ کے بعد عام اولیاء کرام ہیں دین امت کے دوسرے اولیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کا صلاح اطا فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی بھی ہوتی ہے اور ان کی تعریف بھی باقی رکھی جاتی ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا انہو من عبادن المؤمنین بے شک وہ ہمارے عالی درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے یہاں پر ایک اور نقطے کا بیان عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی شانیں بیان کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے بڑی شان ہے لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ تھے ہمارے بندے انہو من عبادن نو علیہ السلام اپنی تمام تر شانوں کے ساتھ ہمارے بندے تھے تو نبیوں کی شانیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ رہتے خدا کے بندے ہی ہیں خدا کی بارگاہ کے وہ محتاج ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پر کروڑوں کرم ہیں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں عطائے ہیں لیکن ہیں وہ خدا کے بندے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر تو کیا جن کے برابر بھی کائنات میں کوئی ہے نہیں ان کے بارے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں تو خدا کی جو بندگی ہے اس سے نہیں کوئی نکل جاتا نبی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہاں اس کے ساتھ ہم ان کی ساری شانیں مانتے کہ بندے ہیں لیکن عام بندے نہیں کامل بندے ہیں کامل بندے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر تو سرکار علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اب اس کے بعد جو قوم کا بیان ہوا تو فرمائثم اغرقنالآخرین پھر ہم نے قوم کو ڈبو دیا غر کر دیا اب اس کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے متعدد ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور بے شک اسی یعنی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا جیسے نوح علیہ السلام ہے فرمایا نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی یعنی اسی طرح کے کامل ایمان والوں میں سے اسی طرح کے مقربینِ بارگاہِ الہی کے گروہ میں سے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام بھی ہے جبکہ وہ اپنے رب کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے سلامت سے مراد کیا سلامت سے مراد کہ جو شرک سے سلامت تھا جو کفر سے سلامت تھا جو گھٹیا آدات سے سلامت تھا جو برے اخلاق سے سلامت تھا جو حسد بگس کینا تکبر اور بری آدات سے سلامت تھا ایسا پیور اور پاک اور صاف اور ستھرہ اور مزکہ اور منقع اور مصفہ دل لے کر سلامتی والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہو تو یہ جو قلب کی صفائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وصف ہے ان کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے دل بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرے بندوں کے دل بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہئے کہ ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے دلوں کی سنت پر عمل کرنے والے ہو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کیونکہ قوم مشرک تھی چچا بھی مشرک تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی اب یہاں معاملہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ساری قوم مشرک ساری قوم مشرک چچا بھی مشرک دیگر رشتہ دار بھی مشرک قوم بھی مشرک بادشاہ بھی مشرک ایسے باطل کے بھرے ہوئے محول میں حق کا چراغ بلکہ حق کا سورج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور پوری قوم کو مخاتم کر کے فرماتے ہیں پوری قوم کو مخاتم کر کے فرماتے ہیں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَعِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ فَمَا وَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام یہاں پر کئی باتیں ہیں جن کی وضاحت کی حاجت ہیں پہلی بات فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے اب سے فرمایا اپنے باپ سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جو باپ تھے وہ حضرت تاریخ تھے اور وہ ایمان والے تھے اہلِ توحید میں سے تھے یہاں جسے اب فرمایا ہے وہ اصل میں آپ کا چچا آذر تھا اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود بھی ہے کہ آذر کو آپ نے یہ خطاب کیا تھا آپ نے یہ خطاب آذر سے کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا چچا تھا تو قرآن نے اس کو باپ کیوں کہا؟ اگر وہ چچا تھا تو قرآن نے آپ اس کو باپ کیوں کہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ کہا ہے تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ بھی مانوالے تھے؟ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے باپ بھی مانوالے نہیں تھے تو چھیک ہے دلائل سے ثابت ہو جائے جواب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اباؤ اجداد ہیں میری آپ کے والد والدہ پھر دادا دادی نانا نانے یہ جواب کی نسل پاک ہے ان میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں گزرا ان میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں گزرا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمینا رضی اللہ تعالی عنہما یہ ساری کی ساری لڑی ایمان والوں کی تھی توحید کو ماننے والوں کی تھی ان میں کوئی مشرق نہیں تھا ان میں کوئی کافر نہیں تھا یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے پھر اپنے دلائل نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں اور امت کی ایک اکثریت کا اس پر اتفاق ہے جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو اب جب قرآن کی اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لفظ آیا کہ انہوں نے اپنے اب سے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے اباؤ اجداد میں سے ہیں تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر وہ مشرق تھے معذر اگر وہ مشرق تھے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی تو اس لڑی کی اندر مشرق آ گیا نہ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مشرق نہیں ہے اس کے اندر تو اس لیے علماء نے پھر اس کی تعویل کی کہ یہاں اب اصل میں چچا کے لیے بولا گیا اب سوال یہ ہے کہ جب چچا ہے تو چچا کی وجہ باپ کا لفظ کیوں کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استعمال ہے زبانوں کا معاشرے کا محاورے کا عرف کا لوگوں کا یہ کلچر ہے کیا ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے تایابو بولتے ہیں چچا جو ہے وہ تایابو بول دیا تای امی بول دیا یہ تو ہمارے ہاں بھی لفظ بولا جاتا ہے اور عرب کے اندر یہ بہت زیادہ تھا کہ وہاں پر چچا کے لیے باپ کا لفظ اب کا لفظ یہ عرب کے اندر بہت زیادہ مستعمل تھا حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور وہاں پر آبا ان کا تذکرہ ہوا حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے آبا میں سے نہیں ان کے چچے ہیں تو چچا کو باپ کہنا اہل عرب میں بھی معروف تھا معاشروں کے اندر بھی چلتا ہے اور یہاں پر بھی اسی اعتبار سے آذر جو چچا تھا اسے باپ کے لفظ سے تابع کیا گیا تو اب حضرت عبراہیل علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو ماذا تعبودون کیا پوچھتے ہو تم یہ ماذا یہ بھی تحقیر ہے یعنی یہ کیا شے کیا ہے جس کی تم پوچھا کر رہے ہو کیا شے ہے یہ ماذا کیا شے ہے کیا اللہ کے سوا تم بہتان باندھ کر اور معبود چاہتے ہو بہتان باندھ کر یعنی جھوٹ گھڑ کے کہ جھوٹے طور پر اپنے خدا بنا لیے یہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے سوا تم نے جھوٹے خدا تو بنا لیے تو جو رب العالمین ہے اس کے وارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے رب العالمین جو حقیقی خالق ہے مالک ہے اس کے مارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک صورت انداز تھا کہ ایک طرف تو جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کے مارے میں فرما دیا کہ جنہیں تم گھڑ کر بہتان باندھ کر بناتے ہو ایک تو وہ ہیں دوسری طرف رب العالمین ہے رب العالمین کے مارے میں تمہارا کیا خیال ہے اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرعت اور عظمت بھی سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ساری قوم ہے اور وہ بھی مشرک اور مشرک عام طور پر جنونی ہوتے ہیں یعنی چھوٹی سی بات کے اوپر وہ نیزے بھالے لے کر پڑ جانا اور مرنے مارنے پر اترانا اور طل پڑنا یہ مشرکوں کی خصوصیت اور بدعادت ہوتی ہیں اور وہ بھی آج سے اس زمانے کی بات ہے جو آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے کا زمان ہے اس وقت کی جو جنونیت ہوگی وہ کیا ہوگی ہمارے ہاں تو آج کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں شرک شرک کے ماننے والے آج کے زمانے میں اس قدر جنونی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں تو چار ہزار ساڑھے چار ہزار سال پہلے کے جو جنونی ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بہادر شجاع اور جری ہوتا ہے ہمت والا ہوتا ہے اس کا خدا پر توقل اور خدا پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ خدا کے بھروسے پر وہ خدا کے بھروسے پر وہ ببانگِ دوحل حق کا اعلان کرتا ہے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے پرواہ کیے بلا خوفِ لوماتِ لائم وہ اعلانِ حق کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا لیکن قوم جو تھی وہ بھی پکی تھی انہوں نے بھی مانی نہیں آگے سے اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باتوں سے تو ماننے والے ہیں نہیں دلیل سے ان کو سمجھایا نہیں مانے یہاں پر تو صرف اتنا بیان ہے دیگر صورتوں کے اندر اور بھی بیان ہے صورت ابراہیم کے اندر مزید بھی کلام کا بیان موجود ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا سوچا کہ ان کو ویسے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو بوت ہیں یہ تم نے خود بنائے تو ان کی کیا اوقات ہیں یہ تو ان کو سمجھ نہیں آیا اب ان کو پریکٹیکلی بتا دیا جائے کہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کی تو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کے اندر تو طاقت اور طاقت اختیار نام کی چیز نہیں اب عملی طور پر بتانے کے لیے کیا تھا کہ ان کو توڑ دو ان کو توڑ کر بتا دو کہ جنہیں تم خدا مانتے ہو وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کہاں سے کریں گے اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری کہاں سے کریں اب اس کے لیے کیا ہوا اب قوم جائے تو توڑیں قوم کے سامنے تو وہ توڑنے ہی نہیں دیں گے قوم جائے گی بتخانہ خالی ہوگا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام توڑیں گے اب ہوا یہ کہ انہی دنوں کے اندر قوم کا ایک میلہ آ گیا میلہ یوں تھا کہ شہر کے باہر میلہ ہوتا تھا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ میلے میں چلی جاتی اب ساری قوم میلے میں جا رہی ہے پیچھے سارا شہر خالی ہے بتخانہ خالی ہے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنا کام کر سکتے تھے لیکن قوم جب جا رہی ہے تو آپ کو بھی ساتھ ہی لے کے جائے گی آپ بھی ہماری قوم کے آدمے چلو اب حضرت عبرہیم علیہ السلام کیسے ساتھ جائیں تو آپ نے اس کا ایک طریقہ تلاش فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ برگزیدہ تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو رسولوں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ عام مخلوق کی طرح تو نہیں ہوتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ستارہ شناسی کا علم اطاف فرمایا جسے علم نجوم کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے والا نجوم نہیں جو جھوٹا باطل اور مردود قسم کا ہے کامل علم یعنی علم نجوم جو ہے اس کی لیرز ہیں اس کی مختلف سطح ہیں ہمارے ہاں جو نجومی ہوتے ہیں یہ تو ایک ان کا تیر تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے 99 غلط لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو ان چیزوں کا علم اطاف فرمایا وہ تو کامل ہے پوفیٹ اس میں تو غلطی کا چانس نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر فرمائی اور اس کے اعتبار سے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں تو معصر نہیں ستارے معصر نہیں یہ ادھر میں رکھئے ہاں ان کے ذریعے اگر احوال پر استدلال کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب تک جائز قرار دیا تھا جائز تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اعتبار سے استدلال کیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں اور آپ اس کے مطابق کچھ بیمار بھی ہوئے یا یہ ہے کہ ہر انسان سو فیصد علم تب کے اعتبار سے صحت مند ہو یہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر شادی کوئی ایک انسان ہوگا یعنی میں اس میں بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوں لیکن طبیب مجھے اگر چیک کرے گا تو پندرہ سورہ بیماریاں تو نکال ہی دے گا جناب تھوڑا سا خون یوں ہے گاڑا ہے اور یہ چیز یوں ہے رتوبت کی زیادتی ہے اس کی یہ ہے اس کی یہ ہے تو علم تب کے اعتبار سے دنیا میں صحت مند ہوتا ہی کوئی نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کسی بھی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تغیر مزاج کے اعتبار سے فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں قوم آپ کو چھوڑ کے چلی گی قوم نے اس کو اپنے مانا کے اندر لے لیا کہ شاید زیادہ بیمار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مانا کے اعتبار سے فرمایا اور ستاروں کی طرف ندر ڈال کے یوں فرمایا کہ وہ قوم ستاروں کو بہت مانتی تھی دیکھیں وہ تو ستاروں کو یوں مانتی تھی کہ موسیری مانتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جو ستاروں پر ندر فرمائی تو وہ جو اللہ نے آپ کو علم حقیقی اتا فرمایا آپ نے اس کے اعتبار سے ندر فرمائی تو اس کے دیکھنے اعتبار سے کوئی کلام نہیں اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فناظر نظرتا فن لجوم فقال انی سقیم پھر ابراہیم نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈال کر دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں یا میں بیمار ہوں تو یہ وہ ہے جس کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی اب اس کا جو بکیہ واقعہ وہ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کروں گا لیکن علم نجوم کے حوالے سے یہاں پر کچھ بیان کر دوں جیسے میں نے ارز کیا کہ علم نجوم کی مختلف لیرز ہیں اس کی مختلف سطو ہیں ستحات ہیں ابھی جو حکم ہے جو ہمارے دین اسلام کے اندر حکم ہے وہ یہ ہے کہ علم نجوم کے ذریعے جو غیب کی خبریں دینا ہے اور اس کے اوپر اعتقاد کرنا ہے اور ان کے بارے میں معلومات لینا ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے علماء کا فتوہ آلہ حضرت علی رحمہ کا فتوہ بڑا مدلل دلائل کے ساتھ احادیث اور دیگر فقہ کرام کے دلائل کے ساتھ بڑا وادے طور پر ہے کہ اگر یہ اعتقاد کیا کہ نجومی غیب جانتا ہے واقعہ تن تو یہ کفر ہے اور اگر یہ اعتقاد تو نہیں ہے لیکن دل اس کی بات کی طرف جمتا ہے رغمت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو نجومی سے پوچھنا حرام اور اگر استحضاء کے طور پر ہے اور اس کا کوئی مقصد موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا بتلان ظاہر کرے تو ایک اچھی بات ہے ورنہ یہ بھی ممنوع تو اب ہمارے ہاں جس طرح جاتے نا کہ ہمارے ہاں ابھی تو کیا ہے ابھی تو الامان والحفیظ کہ پچھلے زمانے میں تو reej HBO ووو خود پتہ بیکھا ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کے وہ توتہ بٹھا لے کے بیٹھا ہوتا تھا اب تو کچھ چیز ہی نہیں چھوڑی نجوم کی بندر والا بندر لے کے بیٹھا ہوا توتے والا توتہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ہاتھی والا ہاتھی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اب کوتے والا کوتے کو لے کے بیٹھ جائے گا اچھا وہ دوسرے ملکوں کے اندر ہے وہ پتہ نہیں وہ غریب سی ایک مخلوق ہوتی ہے وہ آٹ ٹانگوں والی وہ اس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ساری جائب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ کل کے میچ میں کیا ہوگا کل کون جیتے گا کل کون ہارے گا اچھا اسی طرح کچھ کارڈ کھیلنے والے ہیں کچھ جنا میرے علم کے مطابق کرنے والے ہیں وہ رنگ برنگی مخلوق جو ہے نا ایک وجود میں آئی ہوئی ہے اور اکثر جھوٹے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے واضح طور پر آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے ان کا بتانا بھی حرام ان کی باتوں پر اعتماد کرنا بھی حرام تو یہ جو بلکل یہ جیب و غریب سا کام شروع ہو گیا وہ ہاتھوں کو دیکھے ستاروں کو دیکھے تو فلان کو دیکھے تو فلان کو دیکھے اس کی شریعت میں کوئی جازہ نہیں یہ حرام ہے حرام ہے اور حرام ہے ان سے پوچھنا بھی شران جائز نہیں اور ان کی باتوں پر اعتقاد کرنا بھی اشہد حرام اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اور خاص طور پر یہ جو نجومی اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے آمین بچاہن نبیل امین صل اللہ علیہ وسلم